بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکوید مومن پرنسز کی جانب سے سب دیکھیں اور سانے والوں کو دل کی گہرانیوں سے خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دل کھول کر فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں بنا کے ضرور ٹرائی کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک دیں اور تھمز اپ کرنا نہیں ہے آپ نے بولنا شکریہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی بہت ہی یمی اور بہت ہی ہیلتی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جس کو کھانے سے آپ کو مزہ بھی بہت زیادہ آئے گا ٹاپ آن ڈائٹ کہ آپ اپنا وزن بھی بہت زیادہ کم کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلتی وی میں ہم اس کو بنائیں گے اور کس طرح سے ہم نے بنانا ہے وہ سارا آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کرتی ہوں یہ ہم بنائیں گے سپیشل مونکی دال کے ساتھ اور اس میں ہم ڈالیں گے اوٹ جو کہ مونکی دال کھانے میں بھی بہت مزیک ہے اور بہت لائٹ بھی ہوتی ہے اور اوٹ بھی بہت ہیلتی ہیں تو سب سے پہلے میں نے لیے ایک کپ دال لی ہے مونکی آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس سے ہم تین روٹیاں جو ہماری بنے گی دال کو آپ نے کسی بھی کھلے برطن میں ڈالنا ہے دال چیک کریں ساف ستری ہے اب اس کو نیکس ٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے چار سے پانچ دفعہ اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کھلا پانی ڈال کے اس طرح سے یہ گھنٹے کے لیے اس کو بھوکے رکھ دیں اور گھنٹے کے بعد کیونکہ مونکی دال بہت ہی معصوم سی دال ہے تو بہت جلدی پھول جاتی ہے تو دیکھیں گھنٹے کے بعد اس طرح سے کافی پھول گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا تقریبا جو ہے پانی گرا دینا ہے اس میں ہم نے پانا کا پانی رہنے دینا ہے باقی گرا دینا ہے اس طرح سے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہے اندازہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے اوٹ اگر آپ کے پاس ہوں تو ڈال لیں اگر نہ ہو تو آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اوٹ بھی بہت حال دیں اسے آپ کا پیٹ بھی بھرا فیل ہوتا ہے اور آپ کو لائٹ بھی فیل ہوتا ہے پیٹ بھر بھی جاتا ہے اور مزہ تو آپ کو یقینا بہت زیادہ آئے گا اس کو کھا کے تو ساتھ ہی دو ٹیبل سپن پھر کے ڈالوں کی اوٹ اور ہم چاہیں تو اس کو چاپر میں پیس لیں لیکن ہینڈ بلینڈر سے بھی بہت ہی زبردستی ہے ایسے ہی منٹوں میں 45 سیکنڈ میں سے ایک منٹ میں پیس ہی جاتی ہے تو دیکھیں اس طرح سے پیس کے اس کو ہم نے رکھ لیا ہے سائٹ پہ اور ساتھ ہی کچھ سپائسیز ہیں جو میں آپ کو دکھاتی ہم اس میں کیا ڈالیں کہ بہت ہی بیسیک سے مسائلیں ہم نے اس میں ڈال لیں لیکن یہ کہ بہت ہی مزے سے ایک چاہی والی چمچ میں نے لیا ہے زیرہ سفید اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے آدھی چاہی والی چمچ وہ بیکنگ پاورڈر ہے اور ایک چاہی والی چمچ میرے پاس ہیں سفید دل اور نمک آپ نے ڈالنا ہے اپنے ساکے کیسا آپ سے میں نے لیا ہے ایک چاہی والی چمچ اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے چتھائی چاہی والی چمچ جو ہے وہ لیا ہے ہلدی کا پاورڈر اور دو پنچ لی ہے اگر پاورڈر نہیں ہو تو آپ ادرک بری کرش کر کے ڈال لیں اور دو پنچ لی ہے ہنگ ہنگ نہیں ہو تو آپ اس کو سکپ کر دیں اور آدھی چاہ والی چمچ دھنیا پاورڈر ہے اور ایک چاہ والی چمچ ریڈ چلی فلیکس ہیں اگر آپ کے پاس چلی فلیکس نہیں ہو تو بلاگ مرچوں کا پاورڈر یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس جو ہے تھوڑی سی کلونجی ہے بلیک سیٹ یہ آدھی چاہ والی چمچ لی ہے تو اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لیکن آپ چاہیں تو انہیں سکپ کر لیں لیکن یہ کہ ہم ویٹ کم کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے ڈالنا اس سے آپ کو بہت ہی اچھا بھی لگے گا لیکن اگر کوئی چیز آپ کو پاس نہیں ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں میں نے لیا ایک ٹیبل سپن پھڑ کے فلیک سیڈ السی کا پاورڈر ایک ٹیبل سپن لیا ہے مگئی کا آٹا اور ایک ٹیبل سپن لیا ہے اس اب گول کا چھل کا جیسا کہ سب جانتے ہیں ان کے فادیت کے بارے میں یہ بہت ہی ہلدی سی چیزیں ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس ہیں ایک میڈیم آنین ہے اس طرح باریک باریک کٹ لینا ہے تین ٹیبل سپن پھڑ کے شملہ میڈ سے بہت ہی باریک سی کٹی ہوئی اس طرح دو تین ٹیبل سپن جو گاجر ہیں اور دو میڈ سے ہیں اس کو بہت ہی سبز میڈ سے باریک باریک سا کٹ لیا ہے اور ایک میڈ کو اس طرح سے لمبائی میں کٹ لیا ہے گارنیش کے لیے اور ساتھ ہی میرے پاس دھنیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون ہی ہوگا یہ بھی تو اس کو ہم کچھ ڈال لیں گے اور کچھ گارنیش کے لیے رکھ لیں گے تو چلیں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس میں ڈال لیں گے یہ سارے مسالے سب سے پہلے ہم یہ ڈال دیتے ہیں مسالے اور ساتھ ہی اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے یہ ہلسی کا پاوڈر سب سے پھول جاتا ہے اسے پھول کا چھلکہ بھی پھول جاتا ہے تو اسے ہم کیا کریں گے اس میں پانی ڈال لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون بھڑھ کے اس کو اس طرح پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے اور یہ رنی سا اس طرح سے اس کا بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہوگا اس طرح سے اس کا پیسٹ آئٹ ہی ہو جائے گا ہمیں پہن چاہیے پہن کو ہلکا سا اپنے گریز کرنا ہے کیونکہ ہم ویٹ کم کرنے کے لیے بنا رہے ہیں ہیلڈی وی میں بنا رہے ہیں تو زیادہ آئل مکھن کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو میں نے بلکل ہلکا سا لگایا ہے آدھی چاہے والی جمچی ہوگا جس سے ہلکا سا یہ پہن گریز ہی ہوگا اس کو زیادہ آئل میں بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اپنے حساب سے جتنا بھی آپ بڑا چھوٹا یا جتنا بھی ٹھیک اتھین بنانا چاہتے ہیں اتنا آپ ڈال دیں ساتھ ہی میں رپس ہی تھوڑی سی کلونجی ہے اور تل ہیں اور ریڈ چلی کرش ہے اور اوپر ہلکا ستھنیاں ڈالیں گے اور جو میٹس ہم نے سلائس میں کٹ کر رکھی ہوئی تھی وہ ڈالیں گے اور اس طرح سے یہ میڈیم ہیٹ پہ ہم نے پکانا ہے دو سے ڈھائی منٹ کے لیے اس کو تو چلیں اب ہم کیا کریں گے سمپلی اس کو کر دیں گے کبر اور ایک منٹ کے بعد ہم پھر اس کو انکور کریں گے اور پھر انکور کر کے ہم چیک کریں گے اب ہم سمپلی آپ نے ذرا پیار سے اس کو بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہی آپ نے اس کی سائیڈ فلپ کر دینی ہے یہ بہت ہی سیف لی فلپ ہو جائے گا بلکل ٹوٹنے کے چانسی نہیں ہوتے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سیٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سائیڈ سے بھی ہم نے اس کو کبر کر کے ایک منٹ کے لیے اور پکائیں گے تو چولا جو ہے وہ میڈیم پہ ہی رانے دینا ہے نہ ہی آپ نے بہت تھائی پہ کرنا ہے اور نہ ہی لو پہ تو یہ اندر تک سٹیم میں اچھے سے پک ہو جائے گا آپ چاہیں تو آپ آئل یا بٹر جو بھی اس کی کوانٹیٹی زیادہ بڑھا سکتے ہیں لیکن یقین کریں ضرورت بالکل لیں گے اسی میں بہت مزے کا بنے گا میں آپ کو فلپ کر کے نکالتی ہوں تو دیکھیں اگر یہ رائی ہے تو اس کو کر لیں گے ڈیش آؤٹیں دیکھیں کتا زبردست ہے اس کا گولڈن کلر آگیا ہے دیکھیں بلکل دن ہے اب ہم نے کوئی بھی پلیٹ لے نہیں ہے اور نہیں سے میں نے بٹر پیپر رکھایا تو ہم اس پر اس کو کر لیں گے ڈیش آؤٹ اس طرح سے باقی کے بھی بنا لیتیں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں جو اتنا ایک کپ ڈال اور ساری میزرمنٹ سے ہمارے کے تقریباً تین جو ہیں وہ اس طرح سے ہیلڈی ویٹ لاؤس روٹی ہماری تیار ہوگی اور یہ بہت ہی زبردست ہے گلٹن فری ہے اور اس طرح سے ساری روٹیاں ہماری دیکھیں ریڈی ہو گئی ہیں میں نے پلیٹ میں نکال کر رکھیں آپ چاہیں تو اس کو دہی کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں اور یقین کریں اس کے ساتھ کچھ خاص چٹنی وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی آپ چاہیں تو اس کو ویسے ہی کھائیں گے بہت مزے کی لگتی ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کس قدر یہ سوفٹ الحمدللہ بنی ہے آپ چاہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی ایکسرا ویجٹیبل اس میں ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن جو مجھے پسند تھی وہ میں نے ڈال دی ہے تو دیکھیں بہت ہی مزے کی ایک دفعہ آپ ایک بائٹ لیں گے تو آپ کا ہاتھ بلکل نہیں رکھوئے گا فوراں دوسری بائٹ کی طرف جائیں گے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ سیمپل سی جو ہے ویٹ لاؤس بریک فاسٹ یا لنچ دونوں میں ہی آپ کھا سکتے ہیں یہ ریسپی اچھی لگی ہوگا اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو دل کھول کر فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں بنا کے ضرور ٹرائی کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک دیں تو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رب راک